ادھیکش مہدے ایک بہت ہی گمبیر وشائے کے اوپر میں سبھی سنمانیہ سجیسیوں کا دھیان آکرشت کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ مدہ صرف ایک سانسط کے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں کل کسی اور سانسط کے ساتھ بھی یہ گھٹنا گھڑ سکتی ہے ادھیکش مہدے 21 سپٹیمبر 2021 کو جو دیش کا سب سے سیکیور زون جسے ہم مانتے ہیں پارلیمنٹ کے اطراف جتنے بھی بنگلے ہے یا پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں پہ اشوکہ روڈ کے اوپر میرے پارٹی کے ادھیکش اور ممبر آف پارلیمنٹ جسے اسی آگسٹ ہاؤس نے بیس پارلیمنٹیرین کا ایوارڈ دیا تھا وہاں شام کے وقت پانچ لڑکے آتے ہیں ان کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی ہے اور وہ کچھ اور ہتیار لے کے آتے ہیں اور ان کے گیٹ کے اوپر پہلے حرملہ کرنے سے پہلے وہ پورا ویڈیو ریکارڈنگ کیا جاتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ لائف کر کے وہ لوگ ان کے بورٹ کو توڑتے ہیں گیٹ کو توڑتے ہیں اور اس گھر کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے پتھر پھیک کر مارتے ہیں اس گھر کے اندر راجو نام کا ایک شک جو پچاس سال سے ان کی سیوہ کرتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے ان کا چھوٹا پوتا وہاں پر اس جگہ کے اوپر کھیلتا ہے ادھیکش مہدے اگر ذرا سا بھی اگر وہ پتھا اس لڑکے کو اوپر لگ جاتا تو وہ لڑکا وہیں پر ختم ہو جاتا بارہ سال کا لڑکا تھا لیکن یہ گھٹنا سے زیادہ چنتہ کی بات یہ ہے کہ ان کے گھر کے ساتھ بازو ہی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا آفیس ہے سوچئے آپ کتنی سیکیورٹی رہتی ہوگی جو گھر ہے اس گھر کے ایک روڈ پارلیمنٹ شیٹ پولیس ٹیشن ہے وہ پارلیمنٹ پولیس ٹیشن کو جب یہ راجو فون کرتا ہے تو پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے بعد پولیس وہاں پر پہنچتی ہے سیکیورٹ زون کے اندر اگر پولیس پندرہ منٹ کے بعد پہنچتی ہے تو دلی پولیس سے یہ سوال کرنا چاہیے اور میں تمام سنمان میں سدسیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یہ ہمارے ساتھ گھٹی ہے کل کسی اور کے ساتھ بھی گھٹ سکتی ہے اسی لیے اس کی کڑی نندہ ہونی چاہیے ہم جب پارلیمنٹ آتے ہیں تو دو دو جگہ کے اوپر اتنی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے اتنی سیکیورٹی تو باہر اس طرح کا گفترہ سے یہ حملہ کیا جاتا ہے موسیقی موسیقی